اللہ کرے کہ ہمیں وہ راستہ اختیار نہ کرنا پڑے اور یہ جو ویسٹ کے لوگ بیٹے ہیں یا آئی ایم ای ولے ہیں یا امریکی ہیں پائیں انہوں نے جنہیں کلنا بلاولے یہ شباز شریف نے اور نواز شریف نے اور ڈار صاحب نے دسیہ آنا اتے کو تھوڑا جا اکل ناہن للن تاکہ بائیس کروڑ کا یہ جو مولا کہنا تیس کروڑ کا اس میں جنونیت بڑھنے سے رکھ سکے کیونکہ بھوک بڑھے گی سر جنونیت بڑھے گی اور وہ جنونیت یہاں پر تو مذہبی بڑھنے ہیں نتیجہ ہے کہ جی اسی پکھے سو مانگے نا ضبورتیں سکونکہ نال سٹھے ہم سائے بھی نہیں سو سکنگے اور یہ ماضی میں ایسا ہوا ہے اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا سب کس بات کا پتہ تو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہ پاکستان کے ہے جنلسٹ ان کا یہ ریاکشن پتہ کیا ہے ان کا یہ ریاکشن ہے کہ اگر پاکستان کے حالات ہوتے ہیں بھکمری جیسے تو وہ پاکستان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت کیا ہے پاکستان کا ایٹم بم پاکستان کا ایٹم بم سے وہ دنیا کو ڈھرائے گا آس پاس کے جو اڑوز پڑوز کے دے سے ان کو ڈھرائے گا اور دادا گری کے ساتھ پیسہ کمائے گا انڈاریکٹلی ڈیپ میسے سمجھو ڈیپ میسے سمجھو بہت سال پہلے بھی زیدہامد یہ بات کر چکا ہے کیا بات کی تھی اس نے اس نے بولا تھا کہ اگر پاکستان کے کولپس ہونے کا خطرہ آتا ہے مطلب پاکستان کی حالات ایسی ہوتے ہیں کہ یہ بس بھکمری کے حالات آنے والے ہیں اب کچھ بھی آپشن نہیں ہے تو ایک ہی آپشن ہے نیوکلر ایسٹ بیچو دنیا کے جس دیس کو نیوکلر بم بنانا ہے اس کو وہ فارمولا بیچو اور پیسے کماؤں یہ ہیں پاکستان کے انٹریکٹل ان کے دماغ آپ دیکھئے ایسا ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا بہت آسان ہے اور یہ آسان کام بڑی کھولے آم کیا جا سکتا ہے حالکہ آپ کو بتا دو کہ پاکستان نے جو اپنا ایٹم بم ہے وہ چوری سے بنائے تھا اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو پاکی میں اس میں تو بہت بڑی بولی ووڈ کی مووی بن سکتی ہے کہ آپ نے بینک چوری بینک سے پیسے رابری اور بہت بڑی بڑی دھوم یہ وہ فلانہ دھکانا مووی بنی ہے ایسی مووی جس میں ایٹم بم کا فارمولا چورایا جا رہا ہے بولی ووڈ والا اگر کوئی ڈائریکٹر یا سٹوری میکر سٹوری رائٹر جو بھی ہے دیکھ رہا ہے بھائی مسٹ ٹاپک ہے بناو بولی ووڈ سے اچھا ساؤتھ والے بنا سکتے ہیں کچھ نئے نئے تھوڑے سے اس میں وہ لائیں گے کیا کہتے ہیں مطلب مسالہ ڈال کے کی کیسے ایکیو کھان کس طریقے سے اس کو پاکستان میں ہی کمرے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے امریکہ اس کو مانگتا ہے پرویز مسارب کے پیروں پر وہ گھرتا ہے کہ مجھے مجھے مجھانے دو میں نے ملک کے لیے یہ کیا وہ کیا بٹ کام تو اس نے پاکستان کے لیے obviously بھلے چوری کی لیکن پاکستان کو نیوگلیر بم دیا نا یہ بات تو سچ ہے پاکستان کا وہ نیشنل ہیرو ہونا چاہیے بٹ سین یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ایک کمرے میں بند رہتا تھا گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا سب کو پتا تھا کہ اس نے کیسے کیسے فارملہ پاکستان کو دیا کس طریقے سے نیوگلیر بم بنایا حالکہ چوری کی بٹ یہ چوری بھی مطلب اگر اپنی کنٹری کے لیے کرتا ہے تو definitely میرے ساپ سے تو کافی انٹریکچول چوری ہے بھائی بہت دماغ والی چوری ہے چوری وہ بھی نیوگلیر بم بنانے کی ہے مطلب high level کا کام تھا brain تو تھا اس بندے کے پاس کچھ بھی کہو brain تو تھا بھالے چوری کی brain تو تھا اب خطرہ کیا ہے US کے پریسیڈنٹ جوئی بارڈن کا بیان آتا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک دیش ہے پاکستان کیسے ہے reason کیا ہے کیونکہ پاکستان میں دنیا کے سارے آتنکبادیوں کا گھڑ اگر کسی طریقے سے پاکستان کی آرمی یہ گیم کھیل لیتی ہے کہ یہ بھائی یہ ایٹم بم لگ گئے ہیں الکایدہ کے ہاتھوں میں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہماری کنٹرول سے situation باہر ہو چکی ہے اب یہ الکایدہ بول رہا ہے کہ یہاں پہ بم ماریں گے وہاں پہ ماریں گے یا پھر کوئی ایسے سنگٹن کے ہاتھ میں لگ گیا ہے جو کسیر کی آجادی کیلئے لڑ رہے ہیں اور بول رہا ہے ہم بھارت پہ بم ماریں گے اگر کسیر کھالی نہیں کیا یا ہمیں اتنے پیسے نہیں دیے تو اس طریقے کا گیم یار تھوڑا سا میں زیادہ سوچ رہوں بس ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں US کی جو FIA ہے انڈیا کی RAW ہے اسرائیل کی موساد ہے یا جو بھی MI6 ہے ان کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم کہاں ہے کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے تو یہ سب ہونے سے پہلے وہ پہلے ہی ان کو ڈسٹرائی کر دیں گے میرے حساب سے تو میرا یہ مجھا ایسا لگتا ہے اتنے ہی situation خراب ہونی والی ہے نہیں بٹ یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم سب سے unsafe place دنیا کی جو پاکستان ہے جہاں ساپ سے زیادہ آتنگوادی لادین پکڑا جاتا ہے اب یار US پیسہ دے رہا ہے پاکستان کو F16 اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کہ کیا ان کے جو parts پاکستان ہیں وہ اپ ڈیٹ کرو پیسے اس لیے دے رہا ہے کہ بھائی اس کو اپ ڈیٹ کرو اور ان سے تم تالیبان کے خلاب القاعدہ کے خلاب آتنگوادی سنگٹنوں کے خلاب لڑو تو مطلب کیا ہے F16 پاکستان سے اڑیں گے اور لاہور پہ ہی بم گرائیں گے ایپٹاواد پہ گرائیں گے کراچی پہ گرائیں گے جہاں پر آتنگوادی بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا افغانستان میں تو بیٹھے ہی نہ ہو افغانستان میں اتنی فیسلیٹی کہا جتنی پاکستان مانگے obviously پاکستان افغانستان سے تو جہادہ develop country ہے تو یہ وہیں پہ بم گرائیں گے نہیں گرائیں گے پتہ ہے کہاں بیٹھے ہیں سب لوگ یار کیا ریزن ہے تو یو ایس کا بھی مجھے یہ فنڈا سمجھ بھی نہیں آتا کہ یار تو میں F16 اپڈیٹ کرنے کے لئے ان کو اتنا پیسہ کیوں دے رہا ہوں غلط بات ہے وہ F16 وہ use کرتے ہیں بھارت کے خلاف ابھی جیسے use کیے تھے ابھی نندن کے ٹائم انڈین آرمی نے proof بھی دیا تھا اگر وہ کتنا بھی پاکستان مولے کہ ہم نے F16 use نہیں کیا ہے JF thunder کیا ہے بٹ انڈین آرمی نے بولا تو ہم اس بات کو بسواس کریں گے کہ پاکستان کی بات کو بسواس کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومن میں اپنی رائے دیجئے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو شیئر کریے جائن میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو